بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تک کہ موزد ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر چودہ ملاحظہ فرمائیں وہ اپنی جگہ ساکت و جامد پڑی رہی آنکھیں بند تھی لیکن پلکوں کی نیچے باریک سی چوری موجود تھی آنے والا پلنگ کی پائنٹی کی طرف گھوم کر مزید قریب چلایا پھر ایک سرسراتی مدم آواز شانی کے کانوں میں پڑی اور اسی رگوں میں خون سنسنا کر رہ گیا یہ وادی یعنی رستم سیال کی آواز تھی اس نے اپنے مخصوص لہجے میں شانی کو بی بی کہا تھا کئی سے اگر تک تو شانی کو یہی محسوس ہوا کہ سینے میں حرکت کرتے دل کے سوا اس کا پورا جسم پتھرا گیا ہے تب ایک بار پھر بی بی کی مخصوص سرگوشی شانی کے کانوں تک پہنچی وہ آنکھے بند کی یہ بی ارکت لیٹی رہی جیسے گہری نیند میں ہو رستم اس سے دو فٹ کی دوری پر کھڑا تھا اور یک ٹک شانی کی صورت دیکھتا چلا جا رہا تھا اس کی آنکھوں کی تپے شانی اپنے رکھساروں پر محسوس کر رہی تھی سینے میں اس کا نازک دل خزار بیل فی کنٹا کی رفتار سے دوڑتا چلا جا رہا تھا رستم نے ایک بار پھر رولے سے شانی کو پکارا تب یوں لگا کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے چیرے کو چھونا چاہتا ہے اس کا آدھ شانی کے قریب آیا چلنے میں ٹھہرا رہا پھر ججک کر پیچھے اٹھ گیا وہ دم بہ خود لیٹی رہی آنکھوں کی جوری سے وہ دیکھ رہی تھی وہ اس کے پاس ہی تھا لیکن اب اس کا حیولہ خرکت کر رہا تھا اس کے پاؤں کی طرف چاہ رہا تھا تب وہ اس کے پاؤں کے قریب بیٹھ گیا وہ کیا کرنا چاہتا ہے کیا کر رہا ہے سوالات تیزی سے شانی کے ذہن میں اٹھ رہے تھے وہ اس کے پاؤں کے قریب سر جھکائے بیٹھا تھا تب شانی نے اپنے تلموں کے قریب حجیب سا لمس محسوس ہوا کسی چیز نے بہت درمی اور بلائمے سے اس کے بائیں تلوے کو چھوہ وہ لرز اٹھی یا کسی اور شیعہ کا نہیں ہونٹوں کا لمس تھا وہ لرز تھے شاید آنسوں میں بھیگے ہوئے ہونٹوں کا لمس تھا ان اٹھوں نے بے حد آئیسگی سے اسے چھوہ اور آئیسگی سے پیچھ آٹ گئے اب شانی کے لیے ممکن نہیں تاکہ مزید خاموش رہتی اور بے حرکت لیٹی رہتی وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی اسے یوں اٹھتے دیکھ کر رستم بری طرح چھوکا پھر اس کے جسم نے برک کی طرح خرکت کی اور اس کی چوڑی گرمتہ لی نے شانی کے اٹھوں کو قدر سختی سے ڈھامپ لیا یقیناً رستم نے یہی سمجھا تھا کہ شانی ان دین سے ابھی بیدار ہوئی ہے وہ چند سیکنڈ تک شانی کی آنکھوں میں دیکھتا رہا جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ کئی مو سے ہاتھ اٹھانے کے بعد وہ چیخنا چلانا تو شروع نہیں کر دے گی پھر جیسے شانی کی نگاہوں نے اس کے تاثرات سے اسے یقین دلا دیا کہ ایسا نہیں ہوگا اس نے آج ترسی اپنا ہاتھ شانی کے رشمی ہونٹوں سے اور آرزوں سے اٹھا لیا دونوں ایک دوسرے کو ایسی نظروں سے دیکھنے لگے جن میں خوف کی عمیزش تھی تبروسم و رفوادی نے سرگوشی میں کہا بی بی اس طرح جہاں آنے کی بہت بہت باپی چاہتا ہوں اس کے لیجے کی نرم کپ کپاڑ نے شانی کو ششدر کر دیا تھا وہ اس کی طرف دیکھتی چلی جا رہی تھی اور خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی اور جس نے صرف چھتیز گھنٹے پہلے فاخر سے خم ٹھونک کر دشمنی مولی تھی اس وقت نظر آنے والے رستم اور اب اس کے سامنے بیٹھوئی رستم میں زمین آسمان کا فرق دکھائی دیتا تھا ابھی جن لمحے پہلے اس نے جو کچھ شانی کے ساتھ کیا وہ ناقابل یقین تھا شانی اس کے خیال سے ہی شرم سے ڈوبی جا رہی تھی وہ بہت تلخ سرگوشی میں بولی کیا میں یہ سمجھوں کہ تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے تم جانتے ہو کہ اس طرح میرے کمرے میں گس آنے کا مطلب کیا ہے میں سب جانتا ہوں بی بی اس کے باوجود مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے شاید آپ ٹھیک ہی کہتی ہیں کہ میرا دماغ ٹھکانے پر نہیں دماغ ٹھکانے پر لانے کے جو طریقے ہوتے ہیں ان کا بھی تمہیں پتہ ہوگا وہ بہت بے مروتی سے بولی میرا خیال ہے کہ مجھے ملادموں کو آواز دینی چاہیے اس نے اپنی جگہ سوٹنے کے لیے خرکت کی روسم نے بے ساختہ اپنے دونوں آتھ شانی کے شانوں پر رکھ دیئے پھر یوں آتھ پیچھے اٹھائے جیسے کرنٹ لگ گیا ہو بے انتہا آئیزی اور تحمل سے بولا بی بی کجھ اپنی مری ماں کی قسم ہے میری طرف سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے میں ابھی چلا جاتا ہوں بس دو چار منٹ میں بس دو چار منٹ میں اس کے لہجے میں نجانے کیا بات تھی کہ شانی اپنی جگہ سے اٹھنا سکی جہاں کی تہاں بیٹھی رہی وہ پلنگ پر تھی وہ زمین پر بیٹھا تھا کسی عقیدت بند کی طرح کسی دیوانے کی طرح اس کی آنکھ میں آنسو کی نمی تھی لرزاں پلکیں چکی ہوئی تھی ان لمحوں میں وہ جیسے کسی موبت کے سب سے بلند چبوترے پر رکھی ہوئی تیوی تھی اور وہ اس کے سامنے سرنگوں کوئی سپاس گزار پوجھاری تھا اس نے عجیب لہجے میں کہنا شروع کیا بی بی میں کوئی نا سمجھ بچہ نہیں ہوں ہر اچھا برا سمجھتا ہوں زمانے کے بہت سرد و گرم دیکھے ہیں میں نے لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوئے اس کا بھی بینے کبھی گمان نہیں کیا تھا کبھی اس کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا میں نے جب آپ کو پہلی بار دیکھا تھا بی بی اس کے فوراں بعد بے وہ نہیں رہا جو آپ کو دیکھنے سے پہلے تھا اور مجھے یقین ہے کہ اب میں کبھی وہ پہلے والا رستم نہیں بن سکوں گا اس نے ایک لمحہ توقف کیا اور بات چاری رکھتے ہوئے بولا بی بی میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں بی بی میں وہی رستم سیال ہوں جس کے قصے آپ نے لوگوں سے سنے ہوں گے اور جس کی اسٹری علاقے کے بے شمار تھانوں میں موجود ہے جس رات میں آپ سے بلا اس راہ سے پہلے میں ڈاکور رستم سیال تھا دنیا کی ہر برائی مجھ میں موجود تھی اور ہر اچھائی مجھ سے دور تھی لیکن پھر آپ کو دیکھنے کے بعد بیرے اندر کی دنیا بدری میں دیکھتے ہی دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا کہ بیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرے خود کو بدلنے سے روکنے کی بہت کوشش کی بگر ہر کوشش بیکار گئی جیسے پھاڑی ندی کا ریلہ ہوتا ہے ایسا ہی کوئی ریلہ تھا جو مجھے اپنے ساتھ بہاتا چلا گیا اور اب بھی بہتا چلا جا رہا ہے نہ میں کہیں رکھ سکتا ہوں نہ ٹھہر سکتا ہوں نہ اپنا راستہ بتل سکتا ہوں میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا میں رات و رات دیوانوں کی طرح چاکتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ میرے دل کو کیسا روگ لگ گیا ہے اس کی پل کے امیشہ کی طرح جکی ہوتھی اور وہ بولتا چلا جا رہا تھا بی بی میں سر سے پیر تک بتل گیا ہوں ہر پچھلا ساتھی ہر پچھلا ناتا ٹوٹ گیا ہے مرائی کی دنوں کا بہت سا پیسہ بیرے پاس چمہ تھا سب کا سب دریا برد کر دیا ہے میں نے ضرورت مندوں کو بھی نہیں دیا کہ مجھے اس پیسے سے دفرت ہو گئی تھی اب اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں کہ خق خلال کی روزی کماؤں اور اس کوشش میں کامجاب بھی ہو رہا ہوں اپنے باپ دادا کا گھر بیچ کر لوئے کے ایک چلتے کاروبار میں ہاتھ ڈالا ہے مناسبہ ہمدن ہو رہی ہے شاید آپ سوچی رہی ہوگی کہ آپ کو یہ سب کچھ بتا کر میں آپ کی نظروں میں اپنی عزت بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ عزت بن جائے گی تو میں پھر آپ سے کچھ اور بھی چاہوں گا کچھ اور بھی حاصل کرنے کی تمنہ کروں گا نہیں بھی بھی میں دعوی سے کہتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے نائی آنے والے مہینوں اور سالوں میں کچھ ایسا ہوگا میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا کچھ بھی نہیں زندگی کے آخری سانساک میری بس ایک ہی تمنہ ہوگی آپ خوش رہیں اور میں کبھی کبھی آپ کو دیکھتا رہوں دور ہی سے صحیح فاصلے ہی سے صحیح پر آپ کی صورت پر میری نظر پڑتی رہے میرے جینے کے لیے بس یہی ایک سہارا بہت کافی ہوگا بی بی وہ بولتا چلا جا رہا تھا اور آنسوس کی چھوٹی چھوٹی داری میں جذب ہو رہے تھے شانی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس دیوانے سے کیا کہے اور کیا نہ کہے کئی باتیں ذہن میں گوم رہی تھی رسطم عرف وادی کہہ رہا تھا کہ اسے دیکھنے کے سوا اور کوئی تمنہ نہیں رکھتا لیکن ابھی تھوڑ دیر پہلے وہ اپنے اس وادے کی نفی کر چکا تھا اس نے عجیب وارفتگی کے عالم میں شانی کے جسم کو اپنے ہنٹوں سے چھوٹا تھا شانی اسے کہنا چاہتی تھی کہ انسان کے جذبے کبھی ایک مقام پر نہیں رہتے وہ جو آ چاہتا ہے کل اس سے بڑھ کر چاہ سکتا ہے وہ اس کا ثبوت ابھی کچھ دیر پہلے اس نے خود فراہم کیا ہے اپنے ہنٹوں سے اس کے بدن کو چھوٹا ہے لیکن وہ یہ بات زبان پر نہیں لا سکی ایسی بات اسے زبان پر لانی ہی نہیں چاہیے تھی جو بات ابھی پردے میں تھی یا یہاں ہو جاتی عدم سے وجود میں آ جاتی شانی نے اپنا لہجہ ذرا نرم کیا لیکن تاثرات میں کوئی لچک پیدا نہیں کی اور بولی تم نے جو کہنا تھا کہہ ریا اب میں چاہتی ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ میرے لئے یہی بڑی بات ہے کہ آپ نے میری بات سن لیا ہے اس کے لہجے میں مصررت امیز کپ کپاٹ تھی لیکن اب میں کچھ اور سننا نہیں چاہوں گی شانی نے اسی لہجے میں کہا صرف ایک بات اور بی بی وہ التجا سے بولا اس کی نگاہ شانی کی زخمی کنپٹی پر تھی شانی خاموش رہی وہ اسلا پا کر بولا میں جانتا ہوں آپ سخت پریشانیوں میں گری ہوئی ہیں میری یہ خواہش ہے کہ آپ کے کسی کام حاسقوں آپ کے معمولی سے معمولی کام کے لیے بھی میں اپنی جان بخوشی دے سکتا ہوں آپ زندگی میں کبھی بھی کوئی حکم کریں گی وہ اپنی جان دے کر پورا کروں گا اس نے ایک لمحہ توقف کیا اور بولا مجھے ایسے حقیر آدمی کو آپ کے ذاتی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے بی بی لیکن ایک بات عرض کی یہ بغیر نہیں رہ سکتا اس کے لیے مجھے معافی دے دے میں جانتا ہوں میر آپ کی زندگی کو خراب کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑے گا وہ آپ کے خیالوں سے زیادہ برا بندہ ہے بی بی وہ آپ کے شور کو بھی آپ سے دور کرتا چلا جائے گا وہ آپ کے لیے بہت بڑا خطر ہے بی بی اگر آپ خاموش رہو شانی نے تلخ سرگوشی کی میں اس بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتی یہ میرے ذاتی مسئلے ہیں اگر میں نے انہیں حالی کرنا ہے تو خود کروں گی اور میرا شوہر بھی ہے اس کام کے لیے تم اس بارے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے اب میں چاہتی ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور آئندہ کبھی تم سے اس طرح کی حرکت نہ ہو آپ کی سرکت کی بات کر رہی ہیں تمہاری دو حرکتیں مجھے سخت ناغوار گزری ہیں تم نے فاخر پر حملہ کیا اور انہیں جسمانی نقصان پہنچایا دوسرے تم آج یہاں میرے کمرے میں گسے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس سے تمہاری جان اور میری عزت کو کتنا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے وہ بغیر کسی وضاعت کے غیر مشروع تنداز میں بولا میں ان دونوں حرکتوں کے لیے بھی خواہ جوڑ کر بافی کا طلب گار ہوں تم آئندہ کبھی فاخر کے راستے میں نہیں آوگے لاؤن سے کسی طرح کا کوئی اناد رکھو گے تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی بھی اس قسم کی غلطی نہیں کرے گا ٹھیک ہے بی بی لیکن لیکن کچھ نہیں شانی نے تیزی سے اس کی بات کار دی وہ اس بارے میں کوئی عذر سننے کو تیار نہیں لیجے میں ایسا روب تھا کہ الفاظ میں بے پناہ طاقت سرائز کر گئی تھی ٹھیک ہے بی بی جو آپ کا حکم رستم نے سر جکا لیا شانی خاموش رہی وہ بھی خاموش رہا دور خویلی کے بیرونی پھاٹک پر پیرداروں کی آواز سنائی دیتی رہی وہ ایک دوسرے کو چوکس رکھنے کے لیے پوکا رہے تھے جاگ دے رہنا آخر رستم کھنکار کر بولا بی بی کیا آپ نے میرے دیوانے پن اور میرے مجبور خیالوں کیلئے مجھے معاف کر دیا ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو اس آگ میں کھیلنے سے تکلیف اور جلن کسی واقع کچھ ہاتھ نہیں آئے گا شانی کوشش کے باوجود اپنے لیجے میں زیادہ سختی پیدا نہیں کر سکی اس کے لیجے کی نرمی الفاظ کی انتخاب نے رستم کے چیرے پر خوشی کی ایک موہوم سی لہر دوڑا دی یوں لگ رہا تھا کہ اس فکرے کو وہ اپنے لیے ایک بہت بڑا انعام سمجھ رہا ہے وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا میں اب چلتا ہوں بی بی وہ الٹے قدموں پیچھ ہٹا جیسے شانی کی طرف پشت کرنا نہ چاہتا ہو شانی سرگوشی میں بولی ایک منٹ ٹھہرو کہیں اپنے ساتھ مجھے بھی کسی بڑی مصیبت میں نہ ڈال دینا یہاں طرف تمہاری تلاش ہو رہی ہے الٹا چلتے چلتے روکیا شانی نے علماری میں سے ایک چابی نکالی روستم کو وہیں کمرے میں چھوڑ کر تیزی سے باہر آئی اس کا دل پھڑ پھڑا رہا تھا راداری میں اچھی طرح دیکھنے کے بعد وہ آگے بڑی اور دیوار پر لگے ایک سویچ کو آف کر دیا راداری میں اندیرہ چھا گیا وہ واپس کمرے میں آئی روستم سے بولی چلو آؤ اس نے فوراں ہدایت پر عمل کیا اور شانی کے پیچھے آیا اس کے انداز سے آیا تھا کہ وہ خطرات کی موجودگی کے باوجود انہیں خاطر میں نہیں لارہا راداری میں پندرہ بیس فٹ آگے ایک بلکل تنگ سی گزر گا تھی وہ مشکل سے ایک آدمی گزر سکتا تھا یہ اوپر سے چھتی ہوئی اور بلکل تاریخ تھی وہ دونوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے شانی نے ایک چھوٹے سے دروازے میں چابی گمائی اور روستم سے بولی اس دروازے سے نکل جاؤ تھوڑا آگے ہی باہر کی دیوار ہے روستم نے الویدائی فکرہ آدھا کرتے ہوئے کہا بی بی اب ایش آپ کے کسی حکم کا منتظر رہوں گا شانی کے بدن میں ایک بار پھر پھریری سی دھوڑ گئی پتہ نہیں کس لہج میں بات کرتا تھا یہ شخص لگتا تھا کہ اثر روح تک اتر گیا ہے اس نے کوئی جواب نہیں دیا وہ دروازے سے دیکھل کر شانی کے سامنے سے گزرا تو شانی خطل امکان خط تک دیوار سے لگ گئی پھر بھی شانی کو کراس کرتے ہوئے روستم کا پورا جسم ایک لمحے کیلکے پورے کا پورا شانی سے بھی سوا ایک بجلیسی تھی جو لپکی اور شانی کے رگے جاں میں اتر کر اوچل ہو گئی اگلی لمحے وہ دروازے سے باہر تھا شانی کامتے ہاتھوں اور باتے پر نمودار ہوتے پسینے کے ساتھ سٹھ پٹائی ہوئی دروازہ مکفل کر رہی تھی کمرے میں واپس آنے کے بعد بھی وہ کتنی دیر تک کسی چڑیاں کی طرح سیمی ایک گوشے میں دب کی رہی ہر گھڑی دل کو یہ دھڑکان لگا رہا تھا کہ ابھی فائرنگ کی آوازیں آئیں گی اور اکھوالی کے کتے اوشیار ہو کر شور مچانے لگیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اردگرد کی فضا جوں کی دور رہی دیرے دیرے شانی کا خوف کم ہوتا چلا گیا اگلے روز بھی وہ سیمی سیمی پھرتی رہی اسے یوں لگ رہا تھا کہ رات جو کچھ ہوا وہ اس کی پیشانی پر لکھا گیا ہے اور ہر کوئی اسے پڑھ دے گا کمزگم فاخر تو ضرور پڑھ دے گا وہ اپنے آپ پر جنجلا رہی تھی اس نے ایسی عرکت کیوں کی اگر وہ پکڑا جاتا تو کیا ہوتا اور اگر اس کے کمرے میں پکڑا جاتا تو شاید قیامت ہی ٹوٹ پڑتی شانی سے فاخر کی ملاقات اگلی رات ہی کو ہو پائی اس کے سامنے چائے کی پیالی رکھتے ہوئی شانی کے ہاتھ لرد رہے تھے خوابگاہ کی کھڑکیوں سے باہر خونک ہوا چل رہی تھی اور سلک کے نیلے پردے خولے ہولے گھل رہے تھے شانی سر جھکا کر فاخر کے قریب سوفے پر بیٹھ کی چائے کی چسکی لیتے ہوئے فاخر کی نگاہیں شانی کے چیرے پر مرگوز ہوں گی فاخر کی سنداد نے شانی کو اور بھی پسل کر دیا اس کا پورا وجود ایک بدم لردش کی زد میں آ گیا کیا زیادہ چوٹ لگ گئی ہے؟ نہیں کچھ خاص نہیں وہ ہولے سے بولی مجھے افسوس ہوا اس وقت میرا بودھ ٹھیک نہیں تھا فاخر نے سپاٹ لیا جب میں کہا شانی خاموش رہی یہ نرم رویہ فاخر کے عمومی میتاج سے ہٹ کر تھا تام اب کبھی کبھی شانی کو اس رویہ کی چلک نظر آ جاتی تھی کہو تو ڈاکٹر کو بلا دوں نہیں اب میں ٹھیک ہوں چلو کل تمہیں رنگ والی لے چلیں گے وہ فراخدیلی سے بولا لیکن آپ کی چوٹیں تو ابھی ٹھیک نہیں ہوئیں میری چوٹ بھی اببا جی کو دھدر آئے گی خواہ مخواہ پریشان ہوں گے وہ باری برکم انداز میں ان سب مردوں کو چوٹیں لگتی رہتی ہیں رئی تمہاری چوٹ تو اسے چھپا لینا یوں کر کہ اس نے شانی کے رشمی بالوں کو ایک تیہ ذرا دیجے کھسکا دی یوں اس کی کنپٹی کا زخم چھپ گیا تھا شانی کے ہونٹ مشکرانے کے انداز میں ہو گیا وہ جہازی سائز کے پلنگ پر پھیل کر لیٹ گیا یہ سونے کا وقت تھا شانی نے لائٹ آف کی اور اس کے پیلوں میں لیٹ کی وہ دو دن پہلے پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بات کرنے لگا وہ ارادہ ظاہر کر رہا تھا کہ رستم سیال سے ایک بار پھر دو دو ہاتھ کرے گا اور دو دو ہاتھ کرنے کے لیے اسے خرصورت تلاش کروائے گا یوں لگتا تھا کہ وہ شانی کے سامنے اپنی خجالت کم کرنے کی کوشش میں ہے اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جس رستم کو وہ تلاش کرانے کی بات کر رہا ہے وہ قریباً چوبیس گھنٹے پہلے اسی کمرے میں اسی پلنگ کے قریب موجود تھا گفتگو کرتے ہوئے فاخر کے چوڑے چکلے ہاتھ شانی کی اندازک ظلفوں سے کھیل رہے تھے وہ دیری دیری اسے قریب کرتا چلا جا رہا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ بھی اس کے قریب ہو لیکن وہ تو قریب ہو کر بھی قریب نہیں ہوتی تھی اس کا جسم بے شک فاخر کے قریب چلا جاتا تھا لیکن وہ خود اپنے آپ سے دور کھڑی رہتی تھی ابھی اس کا جوان بدن فاخر کی باؤں میں تھا لیکن اپنے بدن سے جیسے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا وہ اسے لپٹاتا رہا بھیتا رہا اس کے اندر کچھ جگانے کی کوشش کرتا رہا وہ جیسے جیسے کہتا رہا وہ بلا حجت اس پر عمل کرتی رہی لیکن وہ پور حرارت محبت وہ دل نواز سرخوشی کہیں نہیں تھی جس کا فاخر مطلاشی تھا جس کا ہر مرد مطلاشی ہوتا ہے جو قدرت کا ہی نام ہوتی ہے وہ محبت تو فاخر میں ایک بپر ہوئے سانڈ کی طرح خود اپنے پاؤں تلے رون دی تھی ایک عرصے پہلے بلیا میٹ کر دی تھی اب بکری ہوئی اور بس لی ہوئی پتیوں سے دوبارہ پھول کیسے بنتا وہ کتنی دیر تک بکری ہوئی پتیوں سے پھول بنانے کی کوشش کرتا رہا جب ناکام ہوا تو جنجلا گیا حسب معمول اس کی ارکات و سکنات کرخت ہوتی چلی گئی شانی کی کنپٹی کے زخم سے خون رسنے لگا وہ اندر ہی اندر کرانے لگی ایک ناپسندیدہ بوجھ نے اس کے جسم کو دبایا رکساروں پر کانٹے چوبے اور وہ بے اسی بستر پر پڑی رہی لاہور کے ایک اچھی اسپیٹل میں شانی کے اببا جی کے آپریشن ہو چکا تھا آپریشن کے بعد اگر ان کی حالت بہتر نہیں ہوئی تھی تو اس میں ٹھہراؤ ضرور آ گیا تھا چچا رئیس تو بھما ایل و آجال لندن جا چکے تھے اب صرف چھوٹے چچا مروم کی بیوی چچی پروین تھی جو اببا جی کی دیکھ بال کرتی تھی یا پھر تایا معصوم تھے رنگ والی آنے کے بعد شانی کا دل بہت چاہا کہ وہ چند روز اببا جی کے پاس رہے اور ان کی دیکھ بال کرے مگر فاخر اس کے لیے راضی نہیں تھا وہ شانی کو اپنے ساتھ واپس لے جانا چاہتا تھا ہاؤس نے اتنی ریائز ضرور کی کہ رنگ والی میں اپنا قیام بڑھا دیا اب انہیں ایک کی بجائے دو راتیں رنگ والی میں رہنا تھا شام کے وقت فاخر اپنے مقامی دوست سے ملنے گیا ہوا تھا شانی کچھ دیر آرام کرنے کے لیے سیڈیوں کی ریلنگ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گی سنگ مرمر کی یہ سیڈیاں بے حد شفاف تھی اور قریبی جروکے سے بڑی خوشبودار خواہ آتی تھی ان سیڈیوں پر بیٹھنے کی عادت شانی کو بچپن سے تھی شاید اس وقت سے جب اس نے سکول جانا بھی شروع نہیں کیا تھا پرانے ملازم خادم حسین نے شانی کو یوں سیڈیوں پر بیٹھے دیکھا تو آنکھوں میں محبت کی جوت چکائے اس کے پاؤں کی طرف فرش پر بیٹھ گیا کیا حال ہے بابا شانی نے اپنا یہ سے پوچھا تمہارے بعد ہمارا کیا حال ہونا ہے دیر آنی ہر پاس یہ اداسی چھائی رہتی ہے ایسے لگتا ہے کہ کوئی رنگ والی کے سارے رنگ چھرا کر لی گیا ہے خالی کمرے کھانے کو دھوڑتے ہیں ہائیسہ ہائیسہ سب ٹھیک ہو جائے کا بابا لوگ آتے جاتے رہتے ہیں پر وقت تو کبھی رکھتا رہی جس طرح پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے زندگی بھی جینے کے بہانے ڈھونڈی لیتی ہے بلکل وڈی آپا جیسی باتیں کرتی ہے تو خادم حسین نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا اب دیکھونا جب وڈی آپا دنیا سے گئی تھی سب کچھ دیرہ لگتا تھا لگتا تھا اب کبھی روشنی ہی نہیں ہوگی مگر تم نے دیکھا ہی ہوگا کہ پھر زندگی نے جینے کے بہانے ڈھونڈ دیئے چاچا مشتاک بائی آدل اببا جی اور خم سب نے بل کر اس عویلی میں پھر سے رنگ اور روشنی بھر دی اب چاچا مشتاک نہیں ہے بائی آدل بھی نہیں ہے اور میں بھی نہیں لیکن عویلی پھر بھی ہے وقت پھر بھی چل رہا ہے خادم حسین نے ادھر ادھر دیکھا پھر سرگوشی کے لہجے میں بولا چھوٹا موں بڑی بات ہے دیرہ نہیں لیکن مجھے ایک بلکل خاص بندے سے پتا چلا ہے کہ رستم سیال اور چودری فاخر جی کے بیچ لاتھی کا مقابلہ ہوا تھا اور اس مقابلے میں رستم سیال نے فاخر جی کو خرا دیا ہے تم سے کس نے یہ بات کہی شانین ماتے پر بل ڈال کر پوچھا خادم حسین اس کے باتے کے بل دیکھے بغیر بولا میرے ایک یار کا یار ہے جی گاما گاڑی نام ہے اس کا بیل گاڑی چلاتا ہے اس نے یہ بات بتائیا جی اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ تو اپنے آپ میں بہت خوش ہو رہا تھا کہہ رہا تھا جی کہ رستم سیال جو بھی ہے جیسا بھی ہے پر اس نے ہم سب کا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا ہے ایسا لگتا ہے کہ قدرت نے چھوٹے چودری صاحب عادل سلطان کی خار کا بطلہ چودری فاخر سے رستم سیال کے خاتھوں لیا ہے اس نے چودری فاخر جی کا سارا گمنڈ آن کی آن میں ختم کر دیا ہے بات کرتے کرتے خادم حسین نے شانی کا چیرہ دیکھا اور وہاں حسے کے آثار پائے تو جلدی سے بات بدل جی بیرے گاما گاڑی سے کہا ہے بوں سبال کر بات کرو کچھ بھی ہے چودری فاخر جی رنگ والی کے جوائی ہیں ہم سب کے لیے عزت کی جگہ پر ہیں اگر وہ خارے بھی ہیں تو اس میں ہمارے لیے خوشی کی کوئی گل نہیں ہے شانی کی گہری سنجیدگی دیکھتے ہوئے خادم حسین اس بارے میں اور کچھ نہیں کہا دو چاری درودر کی باتیں کر کے اٹھ گیا لیکن اندادہ ہوتا تھا کہ وہ اندر سے مضرور ہے شانی اپنی جگہ بیٹھی رہی اور سوچتی رہی خادم کے الفاظ اس کے کانوں میں گھنج رہے تھے جو کچھ اس نے کہا تھا شانی کے لیے ناپسندیدہ تھا لیکن پتہ نہیں کیوں شانی کو اس میں سچ کی جلک نظر آتی تھی خادم حسین تو خالی بات کر رہا تھا مگر شانی اچھی طرح چانتی تھی رستم شیال نے جو کچھ کیا وہ عادل کا بدلہ لینے اور فاخر کو نیچہ دکھانے کے لیے کیا چند ماہ پہلے فاخر نے گیرے ہوئے عادل پر لاتیاں برسائیں تھی اور اسے مچھلی کی طرح تڑپنے پر مجبور کر دیا تھا شاید ان لمحوں میں عادل کی وہ تڑپ رستم میں منتقل ہو گئی تھی انہیں یہاں دو راتیں قیام کرنا تھا ایک لحاظ یہ مختصر قیام شانی کے لیے اچھا بھی تھا پتہ نہیں کیوں یہاں کر یادنے بے طرح اسے ستانے لگتی تھی چاچا مشتا کی آواز درو دیوار میں گوئی تھی محسوس ہوتی تھی عادل کے کہہ کے اس کی شرارتیں بیٹھوئے دنوں کے چھوٹے چھوٹے واقعات سب کچھ مل کر اسے گھیر لیتے تھے اور اسے اپنا دم گھٹا محسوس ہوتا تھا وہ دن رات ابا جی کے پاس رہنا چاہتی تھی لیکن جب اس دوسرے پہلے اسے سوچتی تو پھر واپس لوٹنے کو دل چاہتا تھا بے شک نارپور کی حویلی اس کے لیے ایک زندان تھی لیکن اب رنگوالی کی حویلی بھی تو ایک زندان بنتی جا رہی تھی عزوہ فصل غیر متوقع طور پر کچھ اچھی ہوئی فاخر کی کوشش سے بینک سے ذریع کردہ بھی مل گیا تھا خالہ زیادہ نہیں تو کچھ بہتر ضرور ہو گئے تھے ابا جی کے سامنے شانی خود کو بہت مطمئن اور خوش ظاہر کرتی تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اندر سے کتنی خوش ہے وہ دولن نہیں زندان کی دھولن تھی اپنے دکھنسی میں چھپانا ایک نہائی دشوار کام ہوتا ہے اور شانی کو سکینہ کے سامنے یہ کام اور بھی بشکل محسوس ہوتا تھا وہ اس کی راز دان سے ہلی تھی اس کی عزوہ جی زندگی کے خیر نشیب و فرازی آگاہ ہونا چاہتی تھی اسے مہکتی راتوں درموں گرم سرگوشیوں اور دل گدال محبت کے قصے سننا چاہتی تھی اور اس کے سامنے شانی کو اپنی فطرت کے خلاف بے تہاشا جھوٹ بولنا پڑتا تھا دو روز رنگ والی میں رکنے کے بعد شانی اپنی شور کے ساتھ دارپور واپس آگئی عبید اس نے پیاروں کو صحیح طور سے دیکھا بھی نہیں تھا دل جبر کے گیرے میں تھا اور پلکوں کے پیچھے آنسو تھے جو راستہ اس نے چنا تھا وہ قربانی کا راستہ تھا اور ایسے راستوں پر ایسے بورٹ تو آتے ہی ہیں اب ایک بار پھر وہی شب و روز تھے وہی صبح و شام تھے اور وہی چار دیواری تھی جون جون وقت گزرتا جا رہا تھا شانی کی ازدواجی زندگی کی علجنیں بڑھتی چاہ رہی تھی جو لگتا تھا کہ فاخر اپنے بچھائے ہوئے دام میں علجتا چلا جا رہا ہے شانی اس کے حکم کی تابع تھی اس کی بے دام غلام تھی لیکن اس کی یہ غیر مشروط تابع داری بھی اب فاخر کو مطمئن نہیں کرتی تھی وہ اس سے کچھ اور چاہتا تھا اور اس اور کی تلاش میں دن رات حلقان ہوا جا رہا تھا کسی وقت وہ جنونی انداز میں شانی کو بمبور ڈالتا لیکن پھر خود ہی شرم سار ہوتا تھا اور اس کی دل جوئی میں لگ جاتا ایک دو بار اس نے شانی سے باقاعدہ معدرت بھی کی تھی شانی کا اصلاح کچھ نہیں کر رہی تھی جو کچھ بھی تھا آپوں آپ ہوتا جا رہا تھا گیرائیوں کو ٹٹھولا ان میں سے فاخر کے لیے محبت اور گرم جوشی دکالنے کی کوشش کی لیکن کامجاب نہیں ہو سکی وہی بے حصی اس پر تاری رہی جو سے کٹ پتلی بنا دیتی تھی اور یہ کٹ پتلی صرف فاخر کے ہاتھوں کی جنبش سے خرکت کرتی تھی فاخر جو جو ناکام ہو رہا تھا تون تون اس کی حالت عبدر ہوتی جا رہی تھی وہ اپنی حکمت عملی اور اپنی چالوں سے شانی کو سرطاپہ حاصل کر چکا تھا پھر بھی حاصل کرنا چاہتا تھا اور یہ علاق نویت کی طلب روز بروز شدت اختیار کرتی جا رہی تھی کسی وقت وہ نیم دیوانہ سا لگنے لگتا تھا شانی نے اپنی تسلیموں رضا اور محبت سے اپنے اردگرد جو ماحول پیدا کر لیا تھا وہ بھی فاخر کی جنجلات اور بیرومی میں اضافہ کر رہا تھا وہ حویلی میں اور حویلی سے باہر ہر دل عزیز تھی ہر کوئی اس کے اس نے اخلاق کا دل سے مطرف تھا بابور بچے تو پہلے اس کے دیوانے تھے کرکے ملازمین بھی بڑی محبت اپنائیت سے اسے چھوٹی مالکن کہہ کر پکارتے تھے اور چھوٹی مالکن بھی ان کا یوں خیال رکھتی تھی جیسے کوئی اپنے قریبی عزیزوں کا رکھتا ہے ان کے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتی تھی خاموشی کے ساتھ ان کی ضروریات پوری کرتی تھی اور کسی پر کوئی تکلیف آتی تو اسے اپنی تکلیف بنا لیتی تھی شاہی یہ سب کچھ اسے ماں کی طرف سے ورسے میں ملا تھا پچھلے دنوں اویلی کے پرانے ملازم صدی کی پوتی جھولے سے گر گئی تھی اس کے سر پر چھوٹ آئی تھی جان خطرے میں پڑ گئی لاہور کے پرائیویٹ اسپیٹل میں اپریشن کے لیے فوری طور پر پچیس ہزار روپے درکار تھے شانی نے فاخر سے ذکر کیا اس نے سونی انسونی کی تو شانی نے اپنے جیب خرش سے بچائی ہوئے پیسے صدی کو دے دی ہے بچی کی جان بچ گئی صدی کی بیوی بہت اچھی کشیدہ کار تھی اس نے شکرانے کے طور پر شانی کو ایک کمیز کار دی یہ کمیز اپنی مثال آپ تھی عام سے سوتی داگوں کے ساتھ اس سورت نے کرتے کو قابل دید شے بنا دیا تھا جس نے دیکھا بس دیکھتا رہ گیا لیکن فاخر کو یہ کمیز بلکل پسند نہیں آئی تھی شانی نے دو مرتبہ یہ کمیز پہنی اور دونوں بار فاخر کا بود عبدال نظر آیا اس موقع پر بابو نے شانی کو مخلصانہ مشورہ دیا اور اس سے کہا کہ وہ کمیز کسی کو دے ڈالے ورنہ کسی روز اس کی وجہ سے فاخر اس پر پھٹ پڑے گا شانی خود بھی ایسا محسوس کر رہی تھی بابو کی مشورے پر عمل کرتے ہوئے شانی نے ایک روز چپکے سے یہ کمیز ایک بکارن کو دے دی وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہ کمیز اپنے پاس سنبال کر رکھے گی تو بھی فاخر کی ناراضگی کا جواد پیدا ہوگا وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کمیز کی ناپسند دیدگی کی وجہ کیا ہے فاخر ایک دم رکابت کا شکار ہو جاتا تھا اسے یہ ہر کس پسا نہیں تھا کہ اردگرد کے لوگ شانی کو خصوصی اہمیت دیں اور ان میں مقبولیت اختیار کریں کسی وقت وہ یہ سمجھنے لگتا تھا کہ شائع شانی دوسروں کی نگاہوں میں دمائے ہونے کے لیے ایسے کام کر دیا وہ اسے دوسروں سے الگ تھلک کرنے کی کوشش کرنے لگتا تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اس کی فطرت کا حصہ ہے محبت کرنا اس کے کردار کا لازمی جوز ہے وہ تو ایسے لوگوں سے محبت کرنے پر بھی مجبور ہے جو سے دن رات کانٹو پر گسیٹتے رہتے ہیں بوسم بدل رہا تھا گرمی اور برسات کے بعد اب سردیوں کے آثار شروع ہو گئے تھے شانی کا دادا سوسر اب سیت بن تھا اکثر گہری شام اور اندیری صوبوں میں وہ اپنی خاص کیاری کے اردگرد منٹلاتا رہتا تھا اس کا خصوصی ملازم اکبرہ بھی عموماً اس کے ہمراہ رہتا تھا وہ لاہور سے واپس آ چکا تھا عادل سلطان کے ہاتھوں لگنے والی گھوری کے بعد اکبرے کی چال میں تھوڑی سی لنگڑا اٹھا گئی تھی مگر اس کی طاقت چوکسی میں ذرا فرق نہیں آیا تھا اپنی کبوتر کے خون جیسی سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ اکثر بیر کی ویلچئر کے آس پاس دکھائی دیتا تھا فخر کئی دنوں سے خاموش تھا شانی سے زیادہ بات نہیں کر رہا تھا ایک خوشگوار شام کو وہ دونوں باہر لان میں بیٹھ ہوئے تھے اور بابوں کے بچوں کو فٹ بال کھیلتے دیکھ رہی تھے منہ عمتہ ہوا آیا اور ذرا سستانے کے لیے شانی کی گود میں چٹ بیٹھا شانی نے جلدی اسے نیچے اتار دیا فخر کی موجودگی میں وہ منہ اور ندیم سے بھی زیادہ لاد پیار نہیں کرتی تھی موسیقی